ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تین طریقے پتہ چل گئے آپ کو کس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ کی مرجی ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو جو سر لگے وہ آپ لگا لیجئے کیونکہ ایکزام میں جلدی جلدی پڑھتی ہے سبھی کو ہیلو ایبریون سواکت ہے آپ کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں دوستو یہ لسی ایم کا دوسرا پارٹ ہے اور سوپر ٹیٹ کی سیریز میں یہ دوسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ سوال دیکھتے ہیں سوال دیکھنے سے پہلے دوستو آپ کومپی پیبر پین لے کر ویڈی ہے جب تک آپ نوٹس نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو سوال نہیں سمجھ میں آئیں گے آپ پریکٹس کرتے رہیے ٹھیک ہے دوستو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ سوال دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی سنکھا یاد کرو جو کرمسہ چار سولہ پتے سے پورتہ ویواجد ہو ٹھیک ہے دوستو اس میں کیا چھوٹی سے چھوٹی سنکھا پتہ کر نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی سے چھوٹی سنکھا جب بھی دیکھی آنسر میں آنسر میں اگر LCM نکالا ہے تو بڑی سنکھا آئے گی ٹھیک ہے آنسر نکالیں گے تو کیا بڑی سنکھا آئے گی لیکن اگر HCM نکل رہا ہے تو کیا چھوٹی سنکھا آئے گی سنکھا چھوٹی آئے گی کمپیریجن کیا جائے اس کے حساب سے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ گیا چھوٹی سے چھوٹی سنکھا گیاد کرنی ہے اگر ایسا ہے ٹھیک ہے نا تو LCM نکالنا ہوگا تو LCM نکالنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے چار سولہ اور بتیس کو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اس میں ہم ٹرک کی بات کر لیتے ہیں کوئی سی بھی پاڑے میں اگر اسی پاڑے میں یہ تینوں دیجٹ آ رہی ہیں یعنی چار کے باڑے میں سولہ بھی آ رہا چار کے باڑے میں بتیس بھی آ رہا تو جو سب سے بڑی سنکھا ہوگی وہی آپ کا LCM ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دوستو کوئی سی بھی چاہے آپ دو لے لیجئے آٹ لے لیجئے سولہ لے لیجئے ٹھیک ہے سولہ کے پاڑے میں کوئی ویسا بھی لے لیجئے اگر اسی سیریز میں اگر کوئی سنکھا آ رہی ہے تو سمجھ لینا ہے جو بڑی سنکھا ہوگی وہی آپ کا LCM ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے دو سے دے دیجئے یا چار سے دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو پتہ ہے کہ چار سے دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی دو گڑے دو ہو جائے گا تو ہم لوگ دو سے ہی دے لیتے ہیں دو دونی چاہ دو اٹھے سولہ دو ایکم دو دو چھنگے بارہ پھر سے دو سے دے دیں گے دو ایکم دو دو چھوکے آٹھ اور دو اٹھے سولہ پھر سے ہم لوگ دو سے دیں گے دو دونی چار ایکم لوگ ایسی لکھیں گے دو چھوکے آٹھ پھر سے دو سے دیں گے دو ایکم دو اور دو دونی چار آپ چار سے بھی سیدھا دیجئے اگر آپ رب کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کیا ہے دو ایک ام دو دو ایک ام دو یعنی کہ ایک ایک آگیا دو ایک ام دو ٹھیک ہے دیکھئے دوستو ایک دو تین چار پانچ یعنی کہ 32 کے لیے کیا پانچ کا گوڑا نکھن ہوگا پانچ دو گوڑے دو گوڑے دو یعنی کی LCM یا پھر ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں چھوٹی سنکھیا چھوٹی سنکھیا براور دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو براور کتنا ہوگا دوستو 32 ہو گیا ٹھیک ہے نا دوستو یہ ہی آپ کا انصر ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ایک بات دیکھ لیتے ہیں یہ جو 32 ہے نا چھوٹی چھوٹی سنکھیا پتہ چل گئی ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سنکھیا کونسی ہے 32 ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ چار کا اگر ہم لوگ بھاگ دیں گے 32 میں پورا پورا جائے گا سولہ کا اگر ہم لوگ بھاگ دیں گے 32 میں پورا پورا جائے گا اگر ہم لوگ 32 کا بھاگ دیں گے تو پورا پورا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم لوگ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے سوال میں سب سے پہلے ہم لوگ سوال پڑھتے ہیں سب سے بڑی سنکھیا جس کے دوارہ پیتالیس تیس اور پچیس دیکھئے دوستو میں نے جان بوچھ کے یہاں پہ ایکس بائی زیٹ لکھا ہے جس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے تو پیتالیس تیس پچیس میں بھاگ دینے ورد پرتیک دسامے سیسفل سامان رہتا ہے دیکھئے دوسرے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہ ٹرک لکھ لیتے ہیں بڑی سنکھیا بڑی سنکھیا اس میں پہلے والے سوال میں کیا تھا چھوٹی سنکھیا تھا تو چھوٹی سنکھیا کے لئے ہم لوگ لسی اپ نکالتے تھے اب بڑی سنکھیا پتا کرنی ہے تو پر ہم لوگوں کو لسی اپ نکالنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ کیا ہے سیسفل سامان رہے اگر ایسا کوئی کوششن آتا ہے تو اس کے لئے یہ ٹرک ہے تو بڑی سنکھیا برابار یہ جو ایکس ہے ایکس مائنس کے بائی ٹھیک ہے ایکس مائنس کے بائی ہو گیا بائی مائنس کے جیڈ بائی مائنس کے جیڈ اور پھر جیڈ مائنس کے ایکس جیڈ مائنس کے ایکس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگ لکھیں گے ہم لوگ کیا کریں گے ایکس ایکس یعنی کی پینتالس مائنس کے تیس ٹھیک ہے کومہ لگائیں گے تیس مائنس کے پچیس ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیڈ گیا ہے جیڈ پچیس ہے اور ایکس ہے پینتالس تو پچیس مائنس کے پینتالس ٹھیک ہے اس کا جو آئے گا وہ کتنا آ جائے گا پینتالس میں سے تیس گیا پندرہ تیس میں سے پچیس گیا پانچ اور یہاں پہ پینتالس میں سے پچیس گیا کتنا بچہ دوستو یہ بچہ ہے بیس ٹھیک ہے اب اس کا ایچ سی ایف یعنی کی ماسہ پا ہم لوگوں کو نکالنا ہے پندرہ پانچ اور پچس کا اب دیکھئے دوستو پندرہ پانچ پچس کا ہم لوگ جب ایچ سی ایف نکالیں گے دیکھئے یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہاں مائنس آئے گا دیکھئے دوستو جنرل ہی ہم لوگوں کو گھٹانا ہے ایسا زیادہ سیریس ہو کے نہیں گھٹانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پچس میں سے پچس گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا بیس ہو جائے گا تو اسی کا ہم لوگ ماسہ پا نکالیں گے تو پندرہ ہم لوگ یہاں لکھ دیں گے پانچ ہم لوگ یہاں لکھ دیں گے اور بیس ہم لوگ یہاں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور برابر لگائیں گے اور سب کے گھڑنخن لکھیں گے گھڑنخن کتنا ہو جائے گا پندرہ کا تین گھڑیں پانچ اور گھڑیں ایک ایک لکھ دیجئے کیونکہ یہاں پہ پانچ بھی ہے تو یہاں پہ پانچ گھڑیں ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بیس ہے بیس کے گھڑنکھن کتنے ہو جائیں گے دو گھڑیں دو گھڑے پانچ آپ کو گھڑنکھن کرنا آنا چاہیے کہ کس طریقے سے گھڑنکھن ہوگا ہوگا ٹھیک ہے دو دونی ساری دوستو دو دام بیس دو پنچے اور پانچ ایکم تو اس طریقے سے ہم لوگ گھڑنکھن کریں گے اب یہاں پہ جو سنخیہ مل رہی ہے وہی آپ کا ایج سی اپ ہوگا وہی آپ کی بڑی سنخیہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے پانچ 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 مل رہا ہے ٹھیک ہے تو بڑی سنخیہ بڑی سنخیہ براور پانچ میرا رائٹنگ خراب ہے دوستو آپ تھوڑا ایججش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب تیزہ سوال دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ والا سوال آپ کو جرور آتا ہے لیکن آج میں آپ کو LCM کا سارا کنکلیشن دور کر دوں گا کس طریقے سے LCM نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں LCM دو طریقے سے نکالا جائے گا ایک تو دوستو گھرنکھنڈ ویدی سے نکالا جائے گا ٹھیک ہے نا پہلا کیا ہو گیا گھرنکھنڈ ویدی گھرنکھنڈ ویدی اور دوسرا ہے دوستو بھاگ ویدی بھاگ ویدی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہے گلنخنڈ ویدی اس میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دیکھئے دوستو جب بھی کچھ کتابوں میں کیا ہے دوستو جب بھی گلنخنڈ ویدی نکالی جاتی ہے تو کیا ہے اس طریقے سے نکال دی جائے گی ٹھیک ہے پانچ چار اور چار اور چار کیونکہ گلنخنڈ ویدی ایسی ایپ میں بھی اسی طریقے سے نکلتی ہے جب بھی آپ کو ایسی ایپ نکالنا ہوگا تو گلنخنڈ ویدی بھی اسی طریقے سے نکلتی ہے پھر اس میں اسے چھانٹا جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ کتابوں میں اس طریقے سے آپ کو گلنخنڈ ویدی مل جائے گی اور کچھ میں کیا ہوتا ہے کچھ میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے چونون کا کر لیں گے پھر چوالس کا کر لیں گے ابھی ہم لوگ بات کریں گے اس بارے میں ٹھیک ہے یہی آپ کرنا ہے اگر آپ کو مینلی اگر پوچھا جائے کہ ایل جیم نکالو بھاگ بھی دیسے تو اسی طریقے سے چونگن اور چوالس کر کے نکالنا ہے اس کے ہم لوگ گلنگھن کر لیتے ہیں تو دو سے دیں گے دو دونی چار اور دو ستے چودہ دو دونی چار دو دونی چار یہاں پہ پھر سے ہم لوگ کس سے دے سکتے ہیں تین سے دے سکتے ہیں تین نم ستائس یہاں پہ بائس اسی طریقے سے لکھا جائے گا پھر سے ہم لوگ تین سے دیں گے تین ترکہ نو پھر بائس اسی طریقے سے لکھ دیں گے اب ہم لوگ تین سے پھر سے دیں گے تین اکم تین بائس ہم لوگ اسی طریقے سے لکھ دیں گے اب دو سے دے لیتے ہیں دو اکم دو اکم دو اکم لوگ ایسی لکھ دیں گے اب ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے گیارہ سے گیارہ اکم گیارہ اکم ایک ایسی لکھ دیں گے دیکھیں دوستہ یہ آپ کے گلنخند آگئے تو یہ آپ کی LCM کی بھاگ ودی ہوگی لیکن میں نے کیا کہا کچھ کتابوں میں کیا ہے گلنخند ودی اسی طریقے سے ہوتی ہے لیکن آپ کو امینلی اگر پوچھا ہے بھاگ ودی سے نکالی یہ چھوٹی کلاسوں پوچھے جاتے ہیں بھاگ ودی سے تو اس طریقے سے نکال لیجئے اور کبھی کبھی چھوٹی کلاسوں میں بھی اسی طریقے سے گلنخند ودی دی جاتی ہے تو آپ اس میں جاتا کنفیوج نہ ہو تو بھاگ ودی اسی طریقے سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس سے نکال لیں گے تو LCM کیا ہوگا LCM براور دو گڑے دو یہ والا دو اور یہ والا دو ٹھیک ہے تین گڑے تین گڑے تین اور گڑے گیارہ براور لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ گنا کر کے جتنا بھی آئے گا ہم لوگ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ایک ایک آٹ اور آٹ یہ آپ کا LCM ہو جائے گا دوستو یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں گلنخند ودی کی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی اس طریقے سے ہو گئی اب یہاں پہ گلنخند ودی کی بات کریں گے تو ہم لوگ چونگون کا کریں گے سب سے پہلے پانچ اور چار ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں دو دونی چار ٹھیک ہے اور دو سبتے چودہ ٹھیک ہے تین سے دیں گے تین نم سبتائیس پھر سے تین سے دیں گے تین ترکہ نو اب پھر سے تین سے دیں گے تین ایکم تین یہاں پہ چونگون کے گلنخند ہو گئے اسی طریقے سے آپ کیا ہے گلنخند جو گلنخند ودی ہے ایچی ایپ میں بھی کرتے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کیا ہے سب سے پہلے پھر چوالس کا دے لیتے ہیں چوالس کے گلنخند ہو گئے دو دونی چار دو دونی چار دو ایکم دو دو ایکم دو اور گیارہ ایکم گیارہ یہ آپ کے گوڑن کھنڈ ہوئے تو چونگون کو ہم لوگ کس طریقے سے لکھیں گے دیکھئے دو تین دیکھئے دو تو ایک بار آگیا ٹھیک ہے تین پہ ہم لوگ کیا لگائیں گے کیوب لگا دیں گے کیونکہ تین تین بار ہے تو ہم لوگوں نے کیا لگا دیا کیوب لگا دیا جرور یہ آپ کیوب نہ لگائیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ چوالس لکھیں گے اور چوالس دو گوڑے دو گوڑے گیارہ یعنی کی دو کا سکوئر دو بار ہے تو گوڑے گیارہ آپ دیکھئے دوستو یہاں پہ ایچی ایپ میں جو ہوتا ہے وہ کم نمبر دیکھا جاتا ہے جو سب سے کم کومن نمبر ہوگا ٹھیک ہے نا دو اس میں بھی ہونا چاہیے تو دو اس میں بھی ہونا چاہیے اگر ایچی ایپ ہوتا مان لیجئے اس کا بھی یہ آتا یہ آتا تو اس کا جو ایچی ایپ ہے وہ دو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایچی ایپ کیا ہوتا وہ دو ہو جاتا کیونکہ تین نہ اس میں ہے نہ گیارہ اس میں ہے تو اس کا جو ایچی ایپ بنے گا وہ کیا ہو جائے گا دو ہو جائے گا لیکن اگر ایچی ایپ کی بات کی جائے تو دیکھئے دوستو جو بڑی گھات ہوگی آپ کو بڑی گھات کون سی دیکھ رہی ہے یہاں پہ ایچی ایپ لکھ دیتے ہیں بڑی گھات ایک یہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا دو میں یہ common ہے نا دو اس میں بھی ہے دو اس میں بھی ہے تو ہم لوگ سب سے بڑی گات دیکھیں گے بڑی گات یہ ہو گئی سکوئر گوڑیں یہ بڑی گات ہو گئی کیوں اب بچہ کیا بچہ گیارہ ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کا کر دیں گے گوڑا تو چار یہ آگیا تین تین ستائیس یہ آگیا دوستو اور پھر گیارہ یہ آگیا وہی آنسر آ جائے گا گیارہ اٹھاسی ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں کا ل سی ایم ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو اس میں confusion دور ہو گیا ہوا چودہ سوال دیکھ لیتے ہیں اس سوال کو دوستو میں آپ کو تین طریقے سے لگا کے بتاؤں گا کوئی بھی طریقہ آپ کو سرل لگے آپ اسی پہ apply کریے ٹھیک ہے دوستو یدی سنکھائیں یا سنکھائیں 64 تدھا 32 کا ماں ساپا 32 ہو ہو تو لا ساپا گیارہ کریے دیکھئے دوستو کبھی کبھا سوال میں ایسا بھی آ سکتا ہے یدی دو سنکھائوں کا انپا 64 بتیس ہے اور ماں ساپا 32 ہو تو لا ساپا بتائیے ٹھیک ہے اور کبھی کبھا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ایسے سوالوں میں آپ کو پتا ہوگا آپ نے لگا دیا ہوگا اپنا یہ جو جانتے ہیں بہت سرل بھی ہے سوال ٹھیک ہے دوستو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کوئی سوال آ جائے ٹھیک ہے نا تو اتنا سمجھ لینا ہے جو ماں ساپا ہے ماں ساپا 32 دیا ہوا ہے تو اسے آپ بھول جاؤ ٹھیک ہے نا یہ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماں ساپا جو دیا گیا ہے 32 اسے آپ بھول جاؤ یہ جو 64 اور 32 ہے لا ساپا پتا کرنا ہے یہ جو 64 اور 32 ہے اس کا آپ LCM نکال لیجئے 64 اور 32 ٹھیک ہے یہاں پہ بات ہوگی دو سے بھاگ دیں گے 32 آ گیا ٹھیک ہے 16 آ گیا پھر یہاں پہ دو سے دیں گے 16 آ گیا دو اٹھے سولہ آ گیا آٹھ آ گیا سوری دوستو ٹھیک ہے دو اٹھے سولہ آ گیا دو چوکے آٹھ آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ پھر سے ہم لوگ کیا کریں گے دو چوکے آٹھ آ گیا اور دو دونی چار آ گیا پھر سے دو دونی چار آ گیا دو اکم دو آ گیا اور دو اکم دو آ گیا ٹھیک ہے ایک ایسی لکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے کا مطلب کیا ہے چھے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی سنگیہ ہے وہی آپ کا ماسا یعنی کی میں نے پہلے بھی ٹریک میں بتایا تھا کہ بتیس کے پاڑے میں آتا ہے کیا چونسٹھ ٹھیک ہے نا تو جو بڑی سنگیہ ہوگی وہی لاسا پا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کا ہم لوگ گناہ کریں گے ل سی برابر کتنے ہیں دوستو چھے ہیں تو چھے کا مطلب کیا ہو گیا چھے کا مطلب چاہے آپ دو گڑے دو گڑے دو گڑے کر کے لگ لیجئے چاہے آپ ایسے لگ لیجئے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا میں نے آپ کو سوڈ میں بتا دیا ٹھیک ہے دوستو تو اس کا کیا آ جائے گا لسیم چونسٹھ آ جائے گا آپ دوسرے طریقے کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اب دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ دو سنگیہوں کا انپاد اس طریقے سے دیکھیں یا دو سنگیہ ہیں چونسٹھ اور بتے سے اس طریقے سے لگائیں گے دو سنگیہوں کا انپاد کتنا ہے چونسٹھ یعنی کہ اے ہو گیا چونسٹھ اور دوسری سنگیہ کتنی ہے بتیس ٹھیک ہے اسے ہم لوگ چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بتیس کا ہم لوگ بھاگ دیں گے بتیس اکم بتیس اور بتیس دونی چونسٹھ ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اسے چھوٹا کر لیا یہاں پہ ایک آمان دو آ گیا بی کا آمان ایک آ گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ایل سی ایم نکالیں گے ایل سی ایم برابر یہ جو اے ہے اے ہم لوگ یہاں لگائیں گے گوڑے لگائیں گے یہ جو بی ہے ہم لوگ یہاں پہ بی لگائیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ جو ماسہ پہ دیا ہوا ہے بتیس یعنی کہ ایچ سی ایف ہم لوگ یہاں پہ لگ دیں گے اب تینوں کا ہم لوگوں کو کرنا ہے گوڑا دو گوڑیں ایک گوڑیں بتیس ٹھیک ہے دوسرا طریقہ آپ کو پتا چل گیا اب ہم لوگ تیسے طریقے کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے آپ نے سوتر آپ اسی جنرل ہی دیکھا جائے یہ سوال اسی سوتر سے جادہ تر لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تو میں نے آپ کو ٹرک سے بتا دیا ہے یا پھر جو سرل لگے مجھے تو یہ تیسرا والا اور یہ والا سوال جادہ طریقہ سرل لگتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے اس سوال کو دیکھیں کیسے طریقے سے سوتر کون سا ہے پہلی سنکھیا آپ لکھے لیجئے میں پہلی سنکھیا کی جگہ کیا لکھ رہا ہوں پہلی سنکھیا اور دوسری سنکھیا کا گڑن فل پہلی سنکھیا اور دوسری سنکھیا کا گڑن فل برابر ٹھیک ہے lcm ggcf ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا تو a کی جگہ کیا ہو جائے گا 64 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ b کی جگہ بتیس ہو جائے گا lcm نکالنا ہے تو lcm کی جگہ lcm لکھ دیں گے hcm نکال lcm کتنا ہے بتیس ہے تو بتیس لکھ دیں گے تو lcm برابر 64 گوڑیں بتیس ٹھیک ہے 64 گوڑیں بتیس اور بٹے بٹے یہ والا ٹھیک ہے بتیس یہاں پہ یہ ہو جائے گا اور یہاں پہ 64 آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ والا سوال بھی سرل ہے ٹھیک ہے نا تو اب پانچویں سوال کی بات کر لیتے ہیں پانچویں سوال میں بھی دوستو اسی طریقے سے ہے دیکھئے دوستو یہ آپ کے سامنے پانچویں سوال دیکھئے دو طریقے تو آپ کو پتہ چل گئے دو طریقے آپ کو ایک تو lcm نکالنا ہوگا اگر آپ کو lcm نکالنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے ہوگا اور اسی طریقے سے یہ سیم چیزیں ہیں یہ سیم ہیں ہے اس سوال میں یہ دو لیکن بیچ والے میں تھوڑا پیچj بیچ والے میں کیا ہے تھوڑا ہاں پہنچ کتنے ہوں گے دو کی گھار پانچ ہو جائے گا دیکھیں جب بھی ایہ سی اپ نکلے گا نا تو سب سے چھوٹی سنکھ کیا ہوگی اگر ایل سی اپ اسی کا پوچھا جاتا تو سب سے بڑا ہوتا ٹھیک ہیں نا تو سب سے بڑی گھار دیکھی جاتی ہے اب ایل سی اپ پوچھا گیا ہے تو ہم لگ چھوٹی گھار کب دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایہ سی اپ برابر ایسے ایسے کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دوستو دو کی گاتھ پانچ ہے تو بتیس ہو جائے گا یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دوسرا والا جو ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھتے ہیں دوسرے والے ہم کیا تھا مان لیجئے یہ ا ہے اے انپات بی کیا ہے بتیس ہے ٹھیک ہے بی لگ دیں گے تو چونسٹ انپات بتیس اسے ہم لوگ چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹے کرنے کے لئے کیا ایک اور یہاں پہ دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو انپات ایک آگئے اے کا مان دو اور بی کا مان ایک ٹھیک ہے اتنا ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہیسے ایف یہاں پہ لکھیں گے ای outrage ہیسے ایف میں کیا کریں گے یہاں پہ یہ جو لسی ایم ہے یہ جو لسی ایم ہے یہ لسی ایم ہم لوگ مان لیجئے لسی ایم لکھ دیجئے یا x لکھ دیجئے کچھ بھی لکھ دیجئے lcm بٹے lcm ہے بٹے یہاں پہ a گوڑے b ٹھیک ہے اتنا آئے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے lcm کتنا ہے 64 ہے 64 بٹے 2 گوڑے 1 یہاں پہ اس کا ہم لوگ بھاگ دیں گے 2 کا 64 بھاگ دیں گے تو 32 آ جائے گا تو lcm کتنا ہو گیا 32 ہو گیا یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا اب تیسری ٹرک میں ہے وہی ٹریک ہے سیم ٹو سیم وہی طریقہ ہے بس وہی ہے اے گوڑے بی پہلی سنکھا اور دوسری سنکھا کا وڑن پھل برابر ل سی ایم گوڑے ایت سی ایف تو اے یعنی کی چون سٹھ گوڑے بتیس ٹھیک ہے پوچھا کیا گیا ہے لا سا پا دیا ہوا ہے ماں سا پا پوچھا گیا ہے تو بٹے ہم لوگ لگائیں گے لا سا پا لا سا پا کتنا ہے چون سٹھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ ایت سی ایف دیکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ چون سٹھ سے چون سٹھ کٹ گیا تو ایت سی ایف کتنا ہو گیا ایت سی ایف آ گیا بتیس ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے ہم لو سوال لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تین طریقے پتہ چل گئے آپ کو کس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو جو سرل لگے وہ آپ لگا لیجئے کیونکہ ایکزام میں جلدی جلدی پڑتی ہے سب ہی پورا ویڈو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار